آپ کو بی جے پی ادھیک جے پی نڈا کا ایکسکلوزیب انٹریو دکھاتے ہیں ہمارے پولٹیکل ایڈٹر حمود رائے سے ان کی خاص بات چیف میں نڈا نے کیا کہا بی جے پی ادھیک جے پی نڈا جی ہمارے ساتھ ہیں سیدھا آپ پرسن کرتے ہیں آج کی جو گھٹنا گھٹی ہے بنگال میں اسی پر کے اندریت پرسن رہے گا نڈا جی آج میں بھی آپ کے ساتھ قبل کرد میں تھا جس طرح سے اٹیک ہوا تو آپ راستری ادھیکش ہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو عام کرے کرتا ہو کے لیے کیسا ہوتا ہوگا آپ کو کیا آج لگا ہے نہیں میں نے پہلے کہا کہ یہاں lawlessness چرم سیما پر ہے administration crumble down کر گیا ہے پرشاسن نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور راج نیتک ودویش کی بھاونہ سے ممتہ جی کام کر رہی ہے لیکن ہم لوگ بھی پرجاتانترک ملیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس لڑائی کو جنتہ کے بیچ میں لڑے گی ہمارے کارکرتہ مجھے دکھ ہے کہتے ہوئے کہ لگ بگ 130 کارکرتہ شہید ہوئے 130 کارکرتہ انہیں جانگوائی اور لیکن ان کی یہ جو شہادت ہے وہ ویرت نہیں جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ایک کارکرتہ پوری طاقت کے ساتھ لگے گا میں خود ان کے ساتھ کھڑا ہو کر اس لڑائی کو لڑوں گا اور ایک ایک consistency میں اپنی وچاردھارہ کو مجبوط کرتے ہوئے دو سو سے زیادہ سیٹھے لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی آئے گی اس بار جو آپ نے یوجنا بنائی پہلے ممتہ دیدی کے گڑھ میں گئے پھر ان کے بھتیجے کے گڑھ میں گئے تو اس بار بوکھلاہٹ تھوڑی زیادہ دکھی کیا وجہ رہا کی ان دونوں جگہ پہ آپ گئے اور ان کو بوکھلاہٹ بہت زیادہ ہوئی دیکھیں سچائی جب سامنے آتی ہے تو بوکھلاہٹ ہونا سواویک ہے میں دونوں ادھگم ستھانوں پر گیا جہاں عراجکتہ جہاں بھرشتہ چار جہاں وکاس نہ ہونا اور کٹ منی کا پھلنا پھولنا یہ سب چیزیں پوری چور شور سے چل رہی ہیں تو میں ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کو ایکسپوز کرنے کے لئے بھی اور وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی وچاردھارہ پرشست ہو اس کو جنتہ کے بیچ میں سندیش نے نکلے گیا تھا اور ان کی بوکھلاہٹ سوابھاوک تھی وہ بوکھلاہٹ راجنیتک طریقے سے جو لوگ اچھا کام نہیں کرتے ہیں ان کی بوکھلاہٹ ایسی ہوتی ہے ایک اور خاص پرسنہ آخری پرسنہ اس کو مانیے کہ جس طرح سے کارکرتہ آپ کے ہے بی جے پی کے ان کے مند میں ایک بڑا خوف کا ماحول ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا کارکرم جیسے ہوا تو ہمارے اوپر بہت سارے کیس مقدمے ہوں گے آپ کو معلوم نہیں ہے ہم لوگ کافی لوگوں سے انٹریکٹ کیے تو اس ویسے لوگوں کے مند سے کیسے یہ خوف نکلے اور پارٹی کیسے چناؤ لڑے گی اس طرح کے ماحول میں کیونکہ لوگ نکلیں گے نہیں اندھیرہ چھٹے گا کمل کھلے گا اور یہ بات سندیش بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ بھی جانتا ہے میں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے کروڑوں کارکرتہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اکیلے نہیں ہیں ہم سب لوگ مل کر کے یہ چناؤتی سامنا کریں گے اور کر کے وجہشری حاصل کریں گے بس بس ایک انتیم پرسنی ہے کہ امیت بھائی نے گریہ منترالہ نے آج راج پال مہودے سے اس پر آپ پہ جو حملہ ہوا ہے اس پر ریپورٹ مانگی ہے تو اس کو لے کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا ماحول بنگال میں بن گیا ہے کہ ایک اندر سرکار کو بھی اس پر کچھ دکھل دینا چاہیے ایک اندر سرکار کے ہمارے گریہ منتری جی تائے کریں گے لیکن ان کو ریپورٹ گئی ہے وہ نشیط روپ سے سب چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں تو وہ اس پر جو بھی ان کا ایکشن کرنا ہوگا وہ کریں گے نڈا جی ٹیوی نائن بھارت بار سے بات کرنے کے لیے بہت بہت دھنیواز تو آپ نے سنا کہ کس طرح سے بیجی پی ادھیک جی پی نڈا جی نے آج بنگال پولٹکس پہ ٹیوی نائن سے خاص بات چیت کی